آپ کا کیس CR1 IR1 کوئی بھی سپاؤزل کیٹیگری یا کوئی اور کیٹیگری کا کیس ہے جس میں آپ کے F4 آتی ہے اور اب خیال یہ آ رہا ہے کہ کیا میری پیٹیشنر جو ہے اس کی جو تنخواہ وہ گائر لائنز پہ اترتی ہے کیا اس کی پیک اتنی کم تو نہیں ہے کہ میں یہ جوائنٹ سپانسر چاہیے اور اگر میرا جوائنٹ سپانسر نہیں ہے اگر ہم لوگ اس گائر لائنز کو میٹنی کرتے ہیں کیا ہوگا میرے ساتھ اور اگر ہم پہلی سے ہی ہم جوائنٹ سپانسر چاہتے ہیں یا کوئی ڈاکمنٹ دے رہے ہیں وہ کیا کیا ڈاکمنٹ ہوتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ فنینشل رسپانسیبیلٹی اور ایفرڈیوٹ کیا ہوتا ہے اور اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے اور اسی طرح میرا یہاں پر انسٹرگرام پیج آرے پہلے جاکے فالو کریں میں ڈی اے میں سلایڈ کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں اگر وہ پرائیوٹ نیچر پرائیوٹ نیچر کے نہیں ہوتا ہے تو پلیز کومنٹ سیکشن پوچھیں گے تاکہ کوئی اور اپنے ایکسپیئنس سے وہ اس کو اڈریس کرے گا اگر میں اپنے ایکسپیئنس سے اس چیز کو اڈریس کروں گا دوسروں کو بھی ہیلپ فول بات ہو جائے گی اور وہ دیکھیں ٹیسلا کا سائیبر ٹرک کافی اب کومن بے ایریا میں ہو گیا کیونکہ فریمانٹ ایریا جو ہے سیٹی ہے اس کے اندر ٹیسلا کی پوری فیکٹری ہی ہے جہاں سے پروڈکشن اوڈی ایرز کی اسلام علیکم میں ویلکم بیک ٹو چینل میرا نمے باستیز یو ایسے میں نیومنگرنڈ ہوں اپنے جانی کو ڈاکومنٹ کر رہا ہوں ویڈیو کی صورت میں تاکہ کل کوئی نیومنگرنڈ آتا ہے اس پروسس میں انٹر آسکتا ہے اس کے لئے ہیلپفل گائیڈ ہو تو آج کو جو ٹاپک ہے بہت کروشل ہے کیونکہ بہت سے کومنٹس آتے ہیں اور ایک کومن مسٹیک کہہ لیں جو پریٹیشنر اور اپلیکنٹس کرتے ہیں اپنے کیس میں آپ نے ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یو ایسے ایمیگریشن پروسس ہے نا کوئی بندہ جب یو ایسے 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 نیومنگرنڈ آ رہا ہے اس کی کسی نہ کسی نے فنینچل رسپونسیبیلٹی لینی ہے ان در سینس کہ وہ آکے یو ایسے کے سسٹم کے اوپر ایک لائیبیلٹی نہ بن جائے پریویس جو آپ کی آئی ایڈمیسٹریشن آئی اس نے تو اتنا اس کے اوپر فوکس کیا وہ کہہ دے کہ ایمیگریشن جو ہیں ایمیگرنٹس ہیں وہ تو ایک برڈن ہے آن دا سسٹم اور ان کو نہیں انکاریج نہیں کرنا چاہیے سسٹم کو پھر وہ لاؤ سوٹس ہوئے کیسز ہوئے اور کیسز کا ججمنٹس آئی جب ہماری جسے جتنے امیگرنٹس ہیں انہیں اپنے وکیلوں کو انفرمیشن دی انہیں اپنی ریسرچ کی پتہ یہ لگا کہ نہ ہی صرف جو امیگرنٹس ہوتے ہیں وہ بوسٹ لاو آبائیڈنگ سیٹیزنز ہوتے ہیں کیونکہ وہ نئے آتے ہیں انہیں ہوتا ہے کہ ہم نے قانون کے ساتھ سے چلنا ہے کوئی ہم نے دو نمبری نہیں کرنا کوئی فلانہ نہیں کرنا دوسرا سب سے زیادہ کہلیں گورنمنٹ کا جو اہاں میں جو پیسے جنریٹ کرتا ہے اس میں سے USCIS ہے لاسٹرم یہ فگر میں یہ یاد ہوتی ہو آلماسٹ 2 بلین یا 2.5 بلین کا انجیکشن یو اسکانومی میں امیگرنٹس لگاتی ہیں یہ جو ہم جب بھی کوئی فارم فائل کرتے ہیں فیل کرتے ہیں سب میٹ کرتے ہیں تو USCIS لیکھ آئی ون تھرٹی ہو گیا اور بے تحاشا جو فارم ہو گیا فور ایٹی فائل ہو گیا تو اس کے ساتھ آپ ایک فی دیتے ہو گورنمنٹ کو USCIS کو ان کے خزانے میں جاتی ہے تو وہ بھی ان کا جو آرگیمنٹ تھا کہ نہیں امیگرنٹس جو ہیں وہ برڈن کرتے ہیں اس کے وجہ سے یہ واقع فور ایٹی فائل جو اجسمنٹ ہے آف سٹیٹس ہے کئی سپاؤزز جو ہیں وہ USA آئیتے ہیں بی ون بی ٹو پر دن دے کنورٹ ٹو اجسمنٹ ان چلے پوری سیپر ویڈیو ہے جس میں میں اس کو سارے ڈسکس کرلوں گا اور اگر آپ میری ایمیگریشن سٹوری سننا چاہتے ہیں یا انٹرویو میں کیا ہوا تھا تو یہاں میں کارڈ آ روک جا کے دیکھیں کافی ہلپل بی ٹو ہے تو وہ فور ایٹی فائل کو فور ایٹی فائل جنہوں نے نئی چیزیں دال دی کیسے اس کی بندے کی جو آ رہا ہے اس کی ایجوکیشن کیسے ہی ہے اس کے کوئی سیڈفیکیٹس ہیں فلان ہے ٹلان ہے اور وہ برنن بن سکتا نہیں بن سکتا تو وہ پورشنوں نے دال دیا پیج جیسے تھرٹین فورٹین آف ڈا فور ایٹی فائل جو ہے نا فارم اس کے اندر ہیں تو ابھی بھی اپلیکیبل ہے وہ ریموو نہیں کیے گئے تو دیکھتے ہیں نئی ایڈمنسٹریشن آجے گی الیکشن کے بعد نومبر میں الیکشن ہیں تو نیکس ڈیئر میں آئے گی دیکھتے ہیں کتنے رولز اور ریگولیشن سچینج ہوتی ہیں تو ٹاپک پر واپس آتے ہیں تو ایک بہت کروشل جو ڈاکمنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ فنینشل ریسپونسیبیلٹی یا کہلے ایفڈیوٹ کسی نے دینا ہوتا ہے سی آ وان آئے وان سپاؤزل کیڈگریز ہو گئی یہ ایف کے اندر بھی ایف ٹو میں آتی ہے اگر یو ایس سیٹیزن کا سپاؤز ہو سوری آگرین کارڈ ہولڈر کا سپاؤز ہو تو ان کو بھی دینی پڑتی ہے جس کو آئے ایٹ سکسٹی فور کہتے ہیں ایفڈیوٹ کا سپورٹ ہوتا ہے اس میں جو کومن مسٹیک ہوتی ہیں کہ وہ لوگ انڈسٹینڈ ہی کر پاتے ہیں یا جج نہیں کر پاتے کہ آپ کا جو پٹیشنر ہے آپ کا سپاؤز ہو گیا آپ کا بھائی بین ہو گیا کیونکہ دوسری کٹیگریز بھی آتی ہیں سپاؤزل کے علاوہ ایف فور ہو گئی ایف سری ہو گئی ایف ٹو اے ہو گئی ایف ٹو بی ہو گئی تو ہر میں یہ جو ہے نا آئے ایٹ سکسٹی فور یہاں پورا فارم آ رہا ہے اس کے جانے آپ ریڈ کر سکتے ہیں آپ کو انڈسٹینڈنگ ہو جائے کہ کیا سوال پوچھے جاتے ہیں اس فارم کے اندر تو اس کے اندر ایک جو مسٹیکلیشن جو ہوتی ہے پرتیشنر سے ہوتی ہے کہ ان کی انکم کم ہوتی ہے فائل کر دیتے ہیں اور وہ انٹریویلے دن پر جا پتہ لگتا ہے کہ پیجے نا آپ کی تو انکم کم ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سٹیج ٹو پر ہوتے ہونا ان ویسی تو بہت اچھی ایک سیریز میں نے ابھی ریسنلی پبلش کی تھی تھری پارٹ سیریز ہے پارٹ ون میں میں ڈسکس کر رہا ہوں سٹیج یو اے سی آئی ایس کو کارڈ ادر آ رہا ہے وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں پارٹ ٹو میں ان ویسی کر رہا ہوں تو وہ جاہاں کارڈ آ رہا ہوں تھرڈ پارٹ جو تھرڈ سٹیج ہوتا ہے پروسس کا وہ یو اے سیمبسی ہوتا ہے ہماری کیس میں اسلامباد ہے جو پاکستانی ہیں تو یہاں کارڈ آ رہا ہوں جا کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تھری پارٹ سیریز کافی ہلفل ہوگی سٹیج ٹو جو ہوتا ہے نا اس کے اندر ریویو ہوتا ہے جب آپ ڈاکرمنٹ سارے اپلوڈ کر دیں سمیٹ کر دیتے ہیں تو ڈاکرمنٹ کالیفائی جب وہ انسان بلوڈ ہوتا ہے نا تو وہ کالیفائی نہیں کر باتا اس لیے کہ اپنا آئی سکسٹی ایٹ سکسٹی فور زی کر دیں وہ ڈیفرنٹ کوڈز ہوتا ہے دیپینڈنگ کس طرح کا جوائنٹ سپانسر ہے تو وہ جوائنٹ سپانسر مانگ لیتے ہیں اب اس کو ہم دو سٹیپس میں بریک کر لیتے ہیں انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں سٹیپ بون پہلے تو آپ کا جو پرٹیشنر ہے جو بھی ہے آپ اس کو ہیلپ کریں انڈرسٹینڈ کرنے میں کہ اس کی جو کہلیں ہینویل انکم میں وہ میٹ کرتی نہیں کرتی تو یہاں پہ چارٹ آ رہا ہوگا آپ سمپل جا کے گوگل کریں گوگل is your friend ہمیشہ کوئی بھی سوال آتا ہے گوگل کر لیا کریں اس میں سوال جواب مل جاتا ہے ہمیشہ جو سورس ڈاکمنٹ ہونے چاہیے وہ میں نہیں ہونے چاہیے کوئی اور بندہ نہیں ہونے چاہیے آپ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ویب سٹر پر جائیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس پر جائیں اور اس امباسی اسلامباد کی ویب سٹر میں بہت اینفرمیشن پڑی ہوئی ہے تو گوگل کریں گے لکھ لیں اس کے علاوہ اس پورٹی گایڈلینڈز لکھ لیں ٹونٹ ٹونٹی فور لکھ لیں وہ اپ ڈیٹیڈی ڈیوتا ہے پیج آیا جس میں تین آپشنز ہوتی ہیں جس میں ہوتا ہے کہ فلانی جو سٹیٹس ہیں اس میں سے آپ کا جو پریٹیشنہ رہ 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 ہے ان میں رہ رہ ہے تو یہاں کلک کر لیں علاسکا اور ہوائی جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ان کی گائی لائنز ہیں کلک کرتے ہیں چار میں آپ دیکھ رہے ہیں دو فگرز آتی ہیں دو کولمز آتی ہیں ایک میں ہندر پرسنٹ ایک وان ٹونٹی فائی ہے ملٹری پرسنٹ جو ہوتے ہیں جو اس میں کافسول کرتے ہیں جو کالیفائی کرتے ہیں ان کے لیے ہندر پرسنٹ ہوتا ہے اور عام جو سیٹیزن ہو گیا یا ریزیڈنٹ ہو گیا اس لیے وان ٹونٹی فائی اس کو اپلی کے بل ہوتا ہے پھر آتا ہے ہاؤسولٹ سائز اب آپ نے اپنی میٹس نہیں لگانی کہ ایک میرا شوہر ہے میں ہوں دو ہو گئے اس نے اس سال کی ٹیکس ریٹرن میں جتنے ڈیپینڈنٹس جتنے لوگ ہاؤسولٹ میں شوہ کیوں گے وہاں سے کیلکلیٹ ہوتا ہے اب اس میں سوال جاتا ہے کہ نہیں ان کو کیا بتا ہوگا یو ایس اے میں جب بھی آپ ٹیکس فائل کرتے ہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ فائلر ہے نون فائلر ہے ساری فائلر ہیں نون فائلر کٹیکری نہیں ہے یہ ہمارے سسٹم میں بنائے گا ہے تاکہ لوگ پتہیں کیا کرتے رہتے ہیں نون فائلر کے ساتھ اب ہر کسی نے فائل کرنی ہے ٹیکس ریٹرن اب جب ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں تو آپ نے اس میں بتا دیں کہ میرا ہاؤسولٹ کیا کہ میں ہیڈ آف ہاؤسولٹ ہوں کیا جوائنٹ فائلنگ ہو رہی ہے اگر آپ سپاؤز ہیں جوائنٹ فائلنگ کیا کریں اسے بہت فائدہ ہی ہوتا ہے کہ ایک توہ ڈاکمنٹ ہوتا ہے کہ وہ لیگل میریج ہے فینینشل رسپونسیبیٹی شیئر کر رہے ہیں بہت کروشل پیس آف ڈاکمنٹ بنتا ہے کیونکہ ٹیکس فائلنگ جو ہوتی ہیں دو طرح کی ہوتی ہے ایک سٹیٹ ہوتی ہے اور سٹیٹ کے ساتھ نے فیڈرل کرانی ہوتی ہے تو فیڈرل ڈاکمنٹ جو ہی بھی ہوتا ہے وہ بہت چھے ایوڈنس ہوتا ہے تو جن کی شادییاں دو سال سے کم ہوتی ہیں سی آر وان ہوتی ہے کنڈیشنر گرین کارڈ ملتا ہے آپ کو آپ نے اس کی کنڈیشن ریموو کرنی ہوتی ہے دو سال کے بعد آئے سیون فیفٹی ون سے جس کو ریموو کنڈیشن کہتے ہیں انشاءاللہ پوری سیپری ویڈیو اس میں ڈسپس کروں گا بتاؤں گا کیا ہے تو اس کے لئے آپ نے میریچ ایوڈنس دینا ہوتا ہے اس کو دوبارہ تو اس میں وہ ٹیکس ریٹرن وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ نے کیا ہی نہیں کیا تو اس ٹیکس ریٹرن میں جو ہاؤسولڈ سائز دیا ہوئے آپ نے وہ مینچن کرنا ہے اس سے انڈیگیٹ کرنا ہے کہ اس پر کیا اپلیکبل ہوگی مان لیتے ہیں آپ کا جو پیٹیشنر رہے اس کا کوئی اور ہاؤسولڈ نہیں تھا وہ کیلہ ہی رہا رہا ہے تو وہ آپ کی سپاؤس دو ہوگئے جو سامنے فگر آ رہی ہے ہمیشہ ایڈوائز کی جاتی ہے یا سجیشن ہوتی ہے کہ اس سے کچھ زیادہی پیسے ہوں تو بہتر ہوتے ہیں انکم ہونی چاہیے اب جب آئے ایٹ سکسٹی فور آپ دیکھیں گے نا تو اس میں انکم کے علاوہ دوسری چیزیں وہ ایسٹس بھی دیکھتے ہیں آپ کی سیونگز کیا ہے یو ایس میں بہت کامن چیز ہوتی اس کو فور اونن کے کے کہتے ہیں میں کیش آن ہینڈ کو دیکھتے ہیں جو کیس ہوتے ہیں کہ آپ فور اونس کو ویڈراؤ کر یوز کر سکتے ہیں میں نے کئی اس طرح فیملیز دیکھی ہیں جن لوگوں نے شوہ کی ہوئے تھے کہ ہماری فلانی پروپٹی یو ایس اے میں ہمارا پٹرول پمپ ہماری دکان ہے کئی بار وہ آرگیمنٹ فیل ہوئے تھا کہ اس کو بیچنے میں اور وہ ایک ایسٹ ہے رہا دن کیش آن ہینڈ تو وہ کئی بار نہیں چل پاتا ہے اگر انکم ہے انکم میں جب بھی جنی میں نے فیملیز دیکھیں جن کی انکم شوہ ہو رہی ہوتی ہے کہ میری فگر آرہی ہے ففٹی تھاؤنڈ آری دو لوگوں کی یا ٹونٹی سیون تھاؤنڈ آری جو بھی آرہی ہے سو میں یاد نہیں آرہا اور جو بھی آپ کو پیشن ہے اس کی تنخواہ زیادہ ہے اس سے کوئی مسئلہ نہیں بنتا لیکن دیسی فیملیز میں ہوتا نہیں ہے کہ اکیلا رہ رہا ہو تو وہ مور دن ون پیپل ہوتا ہے دو ہوتا ہے تین ہوتا ہے جتنے وہ ہاؤسول سائز بڑھتا رہے گا وہ تھریشولڈ جو ہے وہ انکریز ہوتا رہا ہے اگر وہ تھریشولڈ میٹ نہیں کر رہے بیفور ہینڈ ہی اپنا جوائنٹ سپانسور ڈھونڈیں اس سے آپ نے وہ فیل کروانا ہوتا ہے آئی ایٹ سکسٹی فور ان کی موسٹ ریسنٹ تین سال کی جو ہوتی ہیں ٹیکس رٹنز ان کا ڈبیو ٹو ڈبیو ٹو کیا ہوتا ہے کسی امریکن بندے سے پوچھیں اس کو پتہ لگ جائے گی شاید آپ کو لیٹ پتہ لگے ہر سال کے انڈ میں آپ کا ایمپلوئر ایک پیس اوپ پیپر تیسے دیکھتا ہے کہ اس کو ہم نے اتنی تنخوا دی اتنا سوشل کٹا ہے اتنا اس کی ٹیکس کٹی سارا اس میں ایک پیس اوپ پیپر تیسے بہت بہت کروشل ہوتا ہے وہ تین سال کے وقت جو ہوتے ہیں موسٹ 3 ریسنٹ جو ہو گئے وہ آپ نے رکھ لینے ہیں اس کے ساتھ لوگ تھوڑا کمفیوز کرتے ہیں جب میں نے جیسا بھی ذکر کے ٹیکس ریٹرن کا کیا تھا ٹیکس ریٹرن سے اوپر بھی ایک جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آئی آر ایس کی ٹرانسکرپٹس ہوتی ہیں جب بھی آپ ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہو خود کیا ہے تھرڈ پارٹی سے کیا ہے ٹربو ٹیکس ہو گیا اور اس طرح بہتے ہیں ایچ ای بی بلوکس ہیں سمتنگ کر کے تو وہ جاتی ہے آئی آر ایس انٹرنل ریوینیو والے جو ہیں آئی آئی آر ایس انٹرنل ریوینی سسٹمز ہی ہوگا یعنی جو ہماری ایف بی آر ہے تو ان نے ہر ان کا جو ٹیکس ریٹرن مل جاتی ہے وہ پروسس کر لیتے ہیں وہ آئی آر ایس والے اپنی ٹرانسکرپٹس دیتے ہیں کہ یہ ڈیٹا ہمیں ریسیب ہوا تھا اور یہ جو ہم نے پروسس کر کے اس کی یہ فائنل کی ہے تو وہ ایک کس بیسکلی وہ ان کی طرف سے ایک اکنالیجمنٹ ہوتی ہے ٹیکس ریٹرن کی کوشی یہ کرنی ہے کہ آپ نے آپ کے پریٹیشنہ جو بھی ہے وہ آئی آر ایس کی ٹرانسکرپٹس آپ کو دے ٹیکس ریٹرن نہ دے اس کی کوشی جانے پہلے کرنی ہے منیمم جو ہوتا ہے لازت تری جیئرز موسٹ ریسر لازت تری موسٹ ریسنٹ یرز کی آپ کو ٹیکس ریٹرن چاہی ہوتی ہیں تاکہ آپ ان کو دکھا سکو کہ بھئی یہ فلانا دیکھو انکم سٹیبل رہی ہے انکم رہی ہے کئی بار ہوتا ہے کہ آپ کا پریٹیشنہ جب آپ کو فائل کر رہا ہے اس کی جوپ چلے گئی ہے لے آف ہو گیا آج کل جو یو ایس ہے اس میں ریسیشن کی مارکٹ بن چکی ہے جوپ جتنی زیادہ کہلیں اوپننگز آتی نہیں ہیں اور جن کی حیال ان کو ٹینشن پڑھی جاتی ہے تو اگر تو ان کی جوپ نہیں ہے تو وہ گیپ آ جائے گا ہو سکتا ہے کہ اس سال ان نے ستر ہزار کمالی ہو سی ہزار ہزار ڈالر کمالی ہو لیکن جب تک فکیس سیمبسی جائے گا انٹروی ہوگا تو وہ کہیں نہیں جوئنٹ سپانسر چاہیے تو پہلے ڈھونڈ لیں ایک بہت ایزی ہوئیتا ہے خاص طور پر یو ایس سیمبسی اسلام بعد میں اتنا ڈیلے کے بعد آپ کے انٹرویو آتا ہے انٹرویو میں جا کر اگر اے پی لگ گئی ہے اگر آپ اے پی کو سمجھنے جاتے ہیں یہاں ویڈیو آ رہی ہوگی ڈیٹیل ویڈیو ہے ایڈمنسٹریشن پروسیسنگ کی اور وہاں جا کے اے پی آپ کو اس لئے لگ رہی گا آپ کو جب جوئنٹ سپانسر نہیں تھا یا آپ اس کی پاورٹی گائیڈلائنز کو نہیں میٹ کر رہے تو یہ بہت کہلیں آپ کی پارٹ پر ایک مسٹیک ہے اس کو نہ کر کیجئے اس طرح کی چیز پر ایڈمنسٹریشن پروسیسنگ اسی طرح ڈاکومنٹس کے جو میں بات کر رہا ہوں میک شور کہ جو بھی فنینشل ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ اپلوڈ کر رہے ہیں سی ای 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 سی پر جو سٹیج ٹو ہوتی ہے ان بی سی پر تاکہ اس کا ریویو ہو سکے اور اگر آپ کو فیڈبئے ملتی وہاں پر فیڈبک دے جاتے ہیں کہ آپ کو جوئنٹس اپلوڈ کر دیں نہیں ہوتا آپ نے خود آپ نے کیکولیٹ کیا کہ جوئنٹ سپانسر کی ضرورت پڑ سکتی ہے وہ ڈاکومنٹس کٹھے کر کے ایمبسی لے جائیں تاکہ وہ کانسل آفصر اس طرح کہ آپ کے نا جوئنٹ سپانسر کی ضرورت یہ لیں سر پکڑیں ابھی ابھی لے لیں بہت ایزی ہوئے تھا ہے اس کے علاوہ اس ویڈیو کو یہاں پر امنٹ کرتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کوشش کرنے گا ڈی ایس 5535 پر آئے بہت ہوت ٹاکپیک ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم کور کرنے ہی کوشش کریں گے تو اگر آپ ویڈیو پسندی ہیں ہٹھا لائک بٹن چینل کو سبسکرائب ہٹھا لائک بٹن ہٹھا لائک بٹن زندگیری تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک میرے جاندے ہیں امیران جائل رکھیں اللہ حافظ بائی بائی بیس آمت